ایک جنگل میں ٹھون چینیر کی بیٹی اور وہ آپ رہتی تھیں اچانک اس کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ ایک چڑیا کے پاس جاتی ہے اور ان سے پیسے مانگتی ہے اور وہ کالی کوئی کے پاس جاتی ہے اور اس کہتی ہے اری مجھے پیسوں کی ضرورت ہے میرے بیٹی بیمارے آپ مجھے پیسے دو دو گی وہ کہتی ہے جب میرے کالو کواہ جائیں گی میں تمہیں پیسے دے دوں گی آپ فکر مات کریں چڑیا بولتی ہے تو ٹھیک ہے اب میں جا رہی ہوں اور میں واپس آنگی اور آپ سے پیسے لے لوں گی ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ دینا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد کواہ وہاں پر آ جاتا ہے اور اسے وہ ساپ باتیں بتا دیتی ہے اور کواہ کہتا ہے ہم پیسے نہیں دیتے ان کو کواہ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے پیسے ان کو جیسے آپ کی مرنی اب کہیں تو ہم دے دیتے ہیں ان کی مدد ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں کھالو کھوی کہتی ہے تو ٹھیک ہے میں ان کو جا کے بتا کے آتی ہوں اور وہ اپنی بیٹی کے ساتھ تو پریشان بیٹھے ہوتی ہے اور وہ وہاں پر آ جاتی اور ان سے کہتی ہے ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے کیونکہ میرا آمن آپ کو پیسے نہیں دینا چاہتا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اگر آپ میری مدد کرنے ہیں تو سبسکرائب کر دیں پلیز یار پلیز 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 مدد کرنے کی